میڈیسنز فور الیڈیسنز فور فلو اینڈ فیور میڈیسنز فور نیزل کنجیشن آپ کی اگر ناک بند ہے ناک بہ رہی ہے آج ہم اینی کی میڈیسنز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں تو بغیر کوئی ٹائم بیس کی ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کر دیا ہوگا اس کا مطلب میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ناک بہ رہی ہے اگر آپ کی تو یہ اللرگی گرینائیٹس ہی ہے اب اللرگی گرینائیٹس کی فرسٹ لائن آف ٹریپمنٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ انٹی ہسٹیمکس جوز کرتے ہیں ڈی کنجیسنٹس کے ساتھ اس کے بارے میں ڈیٹیل میں ہم بات کرتے ہیں ڈی کنجیسنٹس کیا ہیں انٹی ہسٹیمکس کیا ہیں کارٹیکس ٹیرویڈس کیا ہیں کروملین کیا ہے جو آپ لوگ اس کے لیے لے سکتے ہیں تو ہم سب سے پہلی میڈیسن کے بارے میں بات کرتے ہیں انٹی ہسٹیمک ایچ ون سو انٹی ہسٹیمک ایچ ون کون کونسی ہے فیزوفینرڈین ہے لوریٹرڈین ہے سٹریزین ہے یہ سب کی سب آپ کے پاس ایچ ون ہے اس کے بارے دوسری میڈیسن کی بات کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کارٹیکس ٹیرویڈس اب یہ کارٹیکس ٹیرویڈس میں بیکلومیترسون ہے فلو ٹی کو سون ہے تو یہ دو میڈیسنز وہاں پہ فال کرتی ہیں دیسری شارٹ ایکٹنگ انڈ انرجک ایگنیس اس میں آکسی میٹرزیلائن نومل آم زبان میں زائینوسین اس کے کترے ملتے ہیں وہ آپ ناک میں ڈالتے ہیں اور یہ لانگ ٹرم ریلیف دیتا ہے اور یہ ہی ڈی کنگیسنٹس ہیں جو آپ کے ناک اگر بند ہوتا ہے تو اس کو کھولنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں پت مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر بندہ ریلائے کرنے لگ جاتا ہے بندہ آدھی ہو جاتا ہے تو اس کو تین دن سے زیادہ کبھی بھی ہم نہیں دیتے اگر اس کی عادت پڑ گیا تو چھڑواتے کیسے ہیں سٹیروائٹ کے تھو کارٹیکو سٹیروائٹ جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے فلوٹیکس ہون ہم دے گے اس سے یہ اس کی عادت ختم ہو جائے گی اس کی تیرپی تقریباً تقریباً ایک سے دو ویک لگتار لینی پڑتی ہے تب جا کے فائدہ ہونا سٹارٹ ہوتا ہے اس سے پہلے فائدہ نہیں ہوا سکتا آپ کو پھر آ جاتے ہیں انٹرانیزل کروملن جو چوتھے نمبر پہ آتی ہے اب یہ انٹرانیزل کروملن کیا ہوتی ہے اگر کسی سے بھی آپ کا ٹھیک نہیں ہو رہا یہ نیزل کنجیشن اللرجک ڈینائٹس تو ہم انٹرانیزل کروملن دے رہے رہے ہیں that's it for now یہ ہماری درگز تھی اگر آپ ڈوزیج کے بارے میں جاننے چاہتے ہیں تو www.doctorrellyconsultant.com پہ جا کے اپنی آبونٹمنٹ کوک کروئے ہیں 300 سے 500 کے اندر اندر ہماری پوری دنیا میں کنسلٹیشنز دی جا رہی ہیں اور ہم آپ کو آپ کی ڈوزیج کے بارے میں بتا دیں گے وجہ یہ ہے ڈوزیج نہ بتانے کی کہ ہر ایک انسان کی ڈوز مختلف ہوتی ہے تو یہ یاد رکھیے گا کہ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر اپنی مرضی سے نہیں لیجئے گا ورنہ عادت پڑ جائے گی ان دوائیوں کی اور پھر یہ ناک کی کنجیشن کبھی ختم بھی نہیں ہوگی درانا مقصد نہیں ہے بتانا مقصد ہے آپ لوگوں کو ایکنالیج کرنا مقصد ہے سو پھولی آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب تو کری دیا ہوگا تو اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ استما کی کون کون سی دوائیوں ہو سکتی ہیں تو یہاں پہ کلک کر لو اور اگر آپ اپنا کوئی درد پرانا درد اس کو نکالنا چاہ رہے ہو ایک عجیب اور یونیک تھیرپی کے تھو تو آپ لوگ یہاں پہ کلک کر لو تینکیو سو مچ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ